اسلام علیکم میں ہوں تانش ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو لوگ بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی مزید نیکس ویڈیوز بھی بروقت آپ لوگوں کو موصول ہوتی رہیں دو پاکستانی امیر زادے پندرہ کروڑ روپے دیکھ کر سمندر کی تہمیں لا پتہ ہیں آج کل ٹی وی پر ایک قبر بہت دورائی جا رہی ہے ایک سب مرین یعنی آبدوز جو سیاہوں کو ٹائٹینک دکھانے لے جاتا ہے وہ بحری جہاز جو 1912 میں سمندر میں غرق ہوا تھا اس بحری جہاز کا ملبہ سمندر کی تہمیں دکھانے کے لیے سیاہوں کو لے جانے والی آبدوز اوشین گیٹ 3800 میٹر گہرائی میں لا پتہ ہو گئی ہے اس میں دو پاکستانی امیر زادے باپ اور بیٹا موجود ہیں وہ کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد انگرو کارپوریشن داؤد گروپ آلپرز ترنگ ڈیری امرن کے مالکان ہیں ٹیکہ اور کینیڈا کے حکام آبدوز کو ڈھننے میں مصروف ہیں آبدوز میں پانچ افراد موجود تھے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے فیکس ٹکٹ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر فی سیاہ وصول کیا جاتا ہے جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً ساڑھے سات کروڑ روپے بنتا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ امیر زادے کس قدر مالدار ہیں کہ وہ اس سفر کے لیے پندرہ کروڑ روپے ادا کر کے شامل ہوئے ہیں آبدوز میں صرف چھانوے گھنٹے کی آکسیجن کا زخیرہ ہوتا ہے آبدوز نے دو دن قبل جو سگنل بھیجا تھا وہ آخری ثابت ہوا اب صرف تیس گھنٹوں کی آکسیجن موجود ہے ہم دعاگوں ہیں کہ تمام پانچ لوگ زندہ واپس آ جائے لیکن زندگی بھی عجیب شہ ہے ایک ہی ملک کے کچھ لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے ڈوب مرے اور کچھ پندرہ کروڑ روپے دے کر سمندر کی تیہ میں جا ملے ویڈیو اگر پسند آئے اور سمجھ آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ